لاہور میں تحریک انصاف کی دور ٹو دور مہم جاری ہے پی پی ایک سو سرسٹھ میں بڑی کارنر میٹنگ ہوئی جس میں کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی شفقت محمود نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زمنی انتخابات میں تحریک انصاف کی کامیابی یقینی ہے بولے عمران خان خوددار آدمی ہے اس لیے ان کے خلاف سازش کی گئی پاکستان کا مستقبل عمران خان کے ساتھ جڑا ہے انہوں نے کارکنوں سے کہا کہ اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے زمنی انتخابات کے لیے لاہور میں تحریک انصاف کی مہم اس وقت جاری ہے پی پی ایک سو سرسٹھ میں ایک بڑی کارنر میٹنگ کا انقاط کیا گیا جس میں کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی پاکستان تحریک انصاف کے رانوما شفقت محمود نے خطاب کیا کہا کہ زمنی انتخابات میں تحریک انصاف کی کامیابی کا یقین ہے بولے عمران خان ایک خوددار آدمی ہے اس لیے ان کے خلاف سازش کی گئی پاکستان کا مستقبل عمران خان کے ساتھ جڑا ہے انہوں نے کارکنوں سے کہا کہ اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے پی پی ایک سو سرسٹھ میں یہ بڑی کارنر میٹنگ ہوئی جس میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی شفقت محمود نے یہاں پر خطاب کیا اور کہا کہ زمنی انتخابات میں تحریک انصاف کی کامیابی یقینی ہے عمران خان کا قصور یہ تھا کہ وہ ایک خوددار آدمی ہے اور وہ چاہتا تھا کہ ہمارا ملک خیم و خودداری سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو یہ تھا عمران خان کا قصور اس لیے عمران خان کے خلاف سازش کی گئی کہ شباب شریف جو ہے اس کے لوکروں کے رکاؤں سے سوڑا ہرہ ورپیار نکلا ہے اور جس شخص کے اکاؤں سے چار عرب نکلا اس کو اگلے دن بار دیا وہاں پہ دوبائی میں اسی طرح جو ان کا ارمیسٹیکیٹر تھا اس کو بھی بار دیا گیا تو یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس گھر کو لٹا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں تھوڑا کھاپی لوگ کوئی فرق نہیں کرتا ایک سونہ عرب والا نیچے آٹھ عرب والا دونوں زمانتوں پہ ہیں دونوں دانت میں جان گے کہتے ہیں اس کو باتی پیشی خواہ کر دی جائے اور ایک وزیر آزم بنا ہوا ہے امپورٹڈ حکومت کتنی مقبول لاہور والوں نے بتا دیا مریم نواز نے جلسے کا اعلان کیا لیکن پندال بھرنا مشکل ہو گیا لاہور کے جلسے میں شہری تو کیا نونڈی کے کارکنان بھی نہیں پہنچے خالی کرسیاں مو چڑھاتی رہیں پی پی ایک سو اٹھاون میں جلسے کے سات مجھے کا وقت لیکن پندال نہ بھر سکا جس کی وجہ سے قیادت بھی سٹیج پر نہ پہنچی خود مریم نواز بھی نہ آئیں پندال خالی ہونے کی وجہ سے مرکزی قیادت نے حلقے کے امیدوار رانہ احسن شرافت کو جھاڑ پلا دی جلسہ گاہ کو پواری بھرنے کی تلقین بھی کی گئی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے